مڑکل ترجمی دی ایک کلاس ہو دی ایسی نا ڈاکٹر رفان صاحب سرور صاحب سارے سینڈ دے ہو دوسری ایسی ایک کچھ لوگ ہیں سارے بڑے بڑے عدرات بیٹھے دے گلہ لگی ہیں سرہ دن دے دے اڑے ایسی آجہ کلہ دے ترجمے دو بعد ایسی بیٹھا نا دے گپ شپ ہوئے تو آپ کو سمجھا رہی ہے ان کو ماشاءاللہ قسمیں دوسرا مسیط بھی سونی بڑھائی ہے مسیطی کو لو بھی سوڑا خطیب رکھئے اللہ اکبر کیا بات ہے یار میں مسیطی دے بھی گل کر ساں واقعی میں آپ کو مبارک دیتا ہوں مبارک بات کے مستحقیں کیسا خوبصورت آپ نے اللہ کا گھر بنائے آسی بیٹھے دیا ساں گنہ شلہ لگ گئی ہیں نا آپ اپے تو ایک سنگی استاخنا لگیا فلانا جنہ حسرڈ کپ کیایا تک پانچ کلو کیا پی گیا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر فان صاحب سینڈ دے ہو نا اللہ بخش ہے انہوں پکڑے ہیں پکڑ دیں پکڑ دیں مسیطی تو باہر نکل گئے آسی بھی پیچھو گئے ہیں آہ لگے ہونڈ دا سا خی انہیں کہ اندر تو گل نہ کرنا دیں دا آسین تو ہونڈ آتے ہونڈ دا سا مسیطی کوئی چھٹاکی کھانڈ ہوتا ہے تلہ بھی ہوئی جلد ہے چر پانچ میٹ ہوتا ہے تلہ بھی ہوئی جلد ہے تلہ بہر آر میں شکر گزار ہوں ان احباب کا کہ آج آپ حضرات سے ملاقات کا موقع اتا کیا میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اب ٹھیک ہے اور نہ کٹائے ہو اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے اندر رسول بنا کر بھیجائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے احسان کیا تمہارے اوپر کے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجائے دوسری بات اللہ تعالیٰ کی لا تعداد نعمتیں ہیں انسان کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تخصوحا قد تسینا نعمت کو گننا شروع کرو تے خدا اختے گن نہ اگتے یا اللہ آج بارش کے کترات کو گنا جاتا ہے درخت کے پتوں کو گنا جاتا ہے کائنات کے ذراب کو گنا جاتا ہے آج آپ کے بخار کو آپ کی حرارت اور برودت کو پیمائش کر کے ما پا جاتا ہے خدا تے ساریاں شہیاں گن اگتے ہیں پرے تڑے بے جرت نہیں سارے ریاضی دان جمع کر چھوڑ اوہ مڑیاں دیتی دیاں نعمت کو گن بھی نہیں اگتے عام 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 انسان تو دور کی بات پوچھیں علماء کرام سے یہ تشریف فرمائیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائیں گے نبیاں کو خدا اخصی اے نبیوں کی جماعت میں نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں نا ان نعمتوں کو ایک ایک کر کے شمار کر کے مجھے بتا دو میں نے کتابوں میں پڑھے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یہ بات سننے کے بعد تھر تھر کامپنا شروع کر دیں گے اور ہاتھ جوڑ کے عرض کریں گے اللہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم تیری دی ہوئی نعمتوں کو شمار کر سکے اگلی گل توجہ مڑے در مڑے در مڑے در دیکھو مڑے در باشا اللہ نا نا پانی شانی نہ دے توجہ مڑے در اگلی گل ادھر خدا اے اخت ہے کہ میں جوڑیاں نعمتہ کیتین اینہ کو تسی گھن بھی شمار بھی نہ کا رکھتے ادھر خدا اے اخت ہے کہ مڑیاں نعمتہ دا شکر ادا کرو خدایاں کتے گھنے جلن تے تا شکر ادا کرانا ادھر اللہ تیرا ارشاد یہ ان شکرتم لازی دنکم شکر کرسو تے میں نعمتہ اور بدا ساں اگلی گل وَلَا اِن کَفَرْتُمْ اِنَّا عَذَابِي لَشَدِيد قدے ناشکری کرسو مڑی نعمتہ دا شکر ادا نہ کرسو تے میں تساں کو سزا دے ساں خدایا گینی نہ اگتے نبی نہیں گین اگتے شمار ہی نہیں کا رکھتے اتنیا نعمتیں تڑیاں تے ادھر تو آتے شکر ادا کرو نہ کرسو تے میں سزا دے ساں رباد دا ساں سکڑے پاسے جلن اللہ اکبر علماء نے حل نکالے ارگلہ دا حل کون کٹ دے دستے نا جوزی بول دے نا ارگلہ دا حل کون کٹ دے علماء کرام خدایا ادھر آختیں شکر ادا کرو ادھر آختیں گینی نہ اگتے شمار ہی نہ کر اگتے اسی کڑے پاسے جلن علماء نے حل نکالا اللہ اکبر علماء اسمائیل حقی اپنی تفسیر روح البیان کے اندر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت آتنا آتیا دے پیرا تلے سارے دے پیرا آج ال دن آدن کی نہیں آدھے اللہ اکبر فرمایا اوہ سب سے بڑی نعمت اوہ تمہارے پاس نعمتوں کی سردار نعمت عظمہ محمد مصطفیٰ کا وجود ہے کیے کریں خدایہ اللہ اکبر کہ دے نعمتان دا شکر ادا نہ کر رکھتے آخری نبی آمنہ کے لال پہ درود پڑھو اور ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا پڑھو نا اور چین پڑھو اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید